ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کا مارکٹ فیڈ الیٹ کے اس شو میں جس میں ہم نے ڈسکس کیا سیکٹورالی بھی اور ایک جیو پولٹیکل ٹینسن کے ایشو کو اب ہم تائے کریں گے کہ ہمارے پورٹفولیو میں مرمت کی کیا ضرورت ہے اگروال صاحب یہ مت بتائیے کہ جواب میں کی بہت جو ویلیشن مہنگے ہو گئے ہیں جہاں فروت ہے یہ وہ کچھ نہیں سپیس فکس میں ہمارے پورٹفولیو مرمت کی کس طرح کی ضرورت ہے کہاں سے نکل رہے ہیں کہاں بنے رہے ہیں آپ سیکٹر بتا سکتے ہیں کمپنی نہیں بتائیں گے ہم لوگ کیونکہ وہ اللہ شکر اپنا لگ ہوتا ہے لیکن کوئی خاص تھیم آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہے کوئی سیکٹر آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چینج ہونے والے اس سے بچنا چاہیے وہ بتائیے آپ مرمت کیسے کی جائے جنرلی نیرہ جی میرا یہ رکومیڈیشن ہوتا ہے کہ آپ جو باسکٹ بنا رہے ہیں کیونکہ ہم پورٹفولیو کی بات کر رہے ہیں پورٹفولیو کی مرمت کی بات کر رہے ہیں تو پورٹفولیو میں نمبر او سٹاکس کے جو ڈسپین ہونا وہ سبسہتہ امپورٹنٹ ہے نورمالی جب اس طرح کا مارکٹ ہوتا ہے تو لوگ کے ڈسپین کو بھول جاتے ہیں اور بہت طرح کے سٹاکس آ جاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا اپنا نمبر او سٹاکس کا ایکسپوزر تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے that is the first ideal way اب اس میں سوال ہی آئے گا کہ کم کیا کریں سب تو اچھا چل رہا ہے it's a very hard call وہاں پہ میرے صاحب سے بات وہیں آ جائے گی quality versus non quality کی کوئی سٹاک کسی ایک پرٹیکلر سال میں بہت اچھا پرفارم کر گیا تو لوگ اسے glorify جسے کہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ glorification شروع ہو جاتی ہے یہ تو آؤٹ آ ووڈز ہے مگر ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے وہ سٹاک اس حیپ آنے سے کتنے سال اسے لگے واپس وہاں پہنچنے میں تو جو actual rate of return ہے وہ لوگ ignore کر جاتے ہیں اور ایک particular time period کوئی compare کر لیتے ہیں کہ اس سمیے سے اس سمیے پیسہ بن گیا تو یہ صحیح اور یہ بنتا رہے گا تو یہ جو thesis ہے یہ صحیح thesis نہیں ہے میرے نام سے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے stocks ہیں اور اس stock کے اندر میں آپ کو filter کرنا پڑے quality versus non quality سیکٹر کے بات کریں میرے کو ایسے کوئی particularly کسی سیکٹر کے ساتھ کوئی ایسی anti feeling نہیں ہے کہ آپ یہ سیکٹر کو لے کے آپ تھوڑے سے کم رہے ہیں زیادہ رہے balance approach is the most important approach مجھے نہیں لگتا کہ چلی اب IT تھوڑا خراب چل رہا ہے تھوڑا سمیتنا ویٹس کم کر سکتے ہیں ویٹس کم کر سکتے ہیں ویٹس بڑھا سکتے ہیں مگر آپ ویٹس ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چلیے بینک پرفارم نہیں کرتے ہیں تو زیرو ویٹس کر لیتا ہے ویٹس کو آپ کو play around کرنا ہے تو پروفیشنل بھاشنا میں ہم ویٹس کی بات کرتے ہیں ایک لیمن کی طرح سے اگر آپ بات کریں تو آپ اور ایکسپوزر منٹین کریے آپ کو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے وہاں پہ آپ اپنے ایکسپوزر کو تھوڑا سا balance out کریں تو آپ volatility کو better play کر پائیں گے ورنہ اور ایکسپوزر کئی سیکٹر ہونے سے اور وہ سیکٹر اگر انڈر پر فارم کر رہے گا تو آپ کے پورٹفولیو کا جو damage ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو مرمت اس طرح سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم آگے damage نہ ہونے سے بھی بچ سکتے ہیں ایک بڑے انٹرسنگ بات آپ نے کہی کی جیسے بہت بڑا return بن گیا high پر ایک دم کھڑا ہوا آپ اس پر بننے یہ تو یہاں سے اور دس گناہ ہوگا بعد دو دین سال بعد آپ ورن بوفہ کے یاد کرتے ہیں پندرہ پرسنٹ کا ایوری جیٹر تو سب کا ہی بنت میرا بنات گناہ ہو گیا سنیل سر کیا دور رہیں کیا پاس لائیں میں کہوں گا کی دو چیز ایک ڈومیسٹک پہ اوپر فوکس رکھی ہے تو نیگیٹیو لیسٹ میں میرے کو آتا ہے آئی ٹی کم کرنے کے لیے اور گلوبل سیکلیکل جیسے بیٹیالز جو کی ڈومیسٹک کروکس کے ساتھ یہ سمجھت نہیں ہے یہ کبھی اوپر جا سکتے ہیں نیگے سکتے ہیں مگر جیوپورٹیکل تینشن آ رہا ہے تو اس میں تینشن آ سکتی ہے تو کیپ ایسٹر آپ فوکس اپنا کور پورٹفولیو کو ڈومیسٹک اور انٹر سٹاکس پہ رکھئے وہ نمبر ون نمبر ٹو آپ جو کہہ رہے تھے وہی بات تھی کی جس میں بہت بڑا چینج ہوا ہے پرائیسز میں مگر گراؤنڈ لیول میں کوریلیشن نہیں ہے میں پی ایسٹیوز کی بات کروں گا یہاں پی ایسٹیوز میں اتنی ہوا چل کے اتنا مگر آپ سچ میں دیکھیں موڈی جی کی جو ایک امبرلا ہے اس کو چھوڑ کر زمین میں پی ایسٹیوز میں کیا بدلہ ہوا ہے پروفیشنللزم یہ وہ سیم ان کا جو بلوٹڈ ایمپلائی ترنوبر ہے پی ایسٹیوز ان کی بھی پینشن اور یہ لیابلٹیز ہے ایسٹیوز نہیں ہے تو پی ایسٹیوز میں جو ریالی ہوا ہے اس میں بہت پیسہ بہت لوگوں کو بنایا ہے تو پروفیٹ بک کر کے اس کو پیر ڈاؤن کیجئے پیورلی بکاوز میں ایک لوجیکل ریزن نہیں دیکھ رہا ہوں کی پی ایسٹیوز میں اتنا بڑا ریٹرن کیوں بنا لیکوڈیٹی آئی جو بھی کارن ہوا ہے تک گراؤن ریالیٹی میں اُن کے ای پی ایس یا اُن کی جو پروڈکٹیویٹی اور ایفیشنسی میں اتنا زیادہ بدلہ نہیں ہوا ہے جتنا کی پرائیس بدلہ ہے تو میں ادھر چلا دوں گا تیسری بات ہے جتنا اوپر گیا ہے اس کو کم کرے جس کا اوپر نہیں گیا ہے اس کو بڑھائیں بانکس ان بی ایف سیز بانکس ان فنانش سیز بی ایف سیز میں آپ دیکھ رہے کچھ جن سے مارکیٹ چلے نہیں ہے جو بھی کارن ہے اگر آلٹیمیٹی انڈیا کا گروت چاہے وہ کیاپکس ڈیون ہو یا لینڈ بٹ آپ سیویز کی بھی بڑپ ہوگی شیفٹ انٹو تو فنانش سیویسز جو دونوں طرف پلے کرتے ہیں لائیبریٹیز جیسے بروکن ہاؤزز ویڈ مینجمن فرمز ایم سی انچورنس تو یہ سب چیز انڈیا کی گروت سوری سے جڑے ہوئے ہیں مارکیٹ نے اتنا ان کو ابھی ریسپیکٹ نہیں دیا ویڈویویشن اتنے بڑے نہیں ہیں مگر وہ اکیمیلیٹ کریں گے تو انڈیا کی گروت سوری کے ساتھ ان کی ایپیس کی بھی ایک وی شیفٹ ریکووری آپ دیکھیں گے تو اس کے قرارن آپ کا پیسہ بنے گا ان کی ایچول ایپیس گروت گروت تو یہ میری تین براوڈ بہت موٹی بات آپ نے کہی لیکن بہت مہین ہے چاہے کی گروت ہو چاہے کنزیومر ڈسکریشنری کی ہو پیسہ تو لون سے لینا پڑے گا لون لینا پڑے گا بینک سوری وحیز ہے پنگا جی ایک چیز بتائی must have دیکھو نیرہ جی اگلے ایک ہفتے دس دن کے لیے ایک دو اور بڑے میجر ایوینٹ ایک ایلن مرس ساب آرہے ہیں ایس اگلے ساری ادھل پتل رکھ میں رہے گی جو چالو ہو گئی ہے اگلے اگلے بہت اگلے 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 بار کہتا ہوں کہ آنے والے چھے سے آٹ اپتے جو الیکشن کا ہے اس میں میرا ماننا ہے کہ میبی پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن تائیڈل ویو سی آنی چاہیے ہماری مارکت میں اگر جس طرح ریزلٹ مارکت یا لوگ ایکس ایکس طرف اگر ہم دوڑتے ہیں تو ایک تائیڈل ویو آنی چاہیے which could be non fundamental non logical اور اس میں ہمارے کو دیان رکھنا چاہیے کہ ہاں پر exit کرنا ہے کھاں پر ریشنالیٹی دکھانی اور کہاں نہیں کرنا ہے جیسے ہمارے بھی کھلی کہہ رہے تے آئیسی پیس یو جو کی آئی تنگ رائیڈنگ بکاوز آف بکاوز موڈی فیکٹر تو پیس یو میں جو ٹائیڈل وی آتی ہے میبی بی کٹ ڈاون آر سٹیک میبی بکاوز پروفیٹ اس کے علاوہ سمال کیا رہا تھا کھا مار میں بروکل کریکشن دیکھ تھی کافی سارے ایسے سمال کیا جو ابھی بھی ان کے ڈیر اچھے ایوال ہوئی ہیں اور شاید مارکیٹ یا انویسٹر پوری طرح اس میں انویسٹ ٹیلی کام میرے کھو لگتا ہے جو ٹیلی کام میں آج کل ہو رہا ہے جس ترہ بھارتی ٹیلی کے آرہے اور جس طرح آرہے آج آرہی اچھی گروہ آرہی 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 سو آرہی ایسے سکتر مرکو لگتا ہے اپاٹ فرم روز بات کرتے رہتے ایسے سکتر ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کنسٹرکشن ریلیٹیڈ ایکوپمنٹ وہ سب چلی رہے اور جو دو تین سکتر میں کھو بلکل مجھے ایک لائن کا جوا آپ نے ایلان مسک کا آج چھڑ دیا ایلان مسک کی وجہ سے دو سکتر پر لوگ بڑی نظر ہے لوگ کائٹ فلائنگ کر رہے ہیں میں اس لئے اس کو جانبوش کی چیوز نہیں کیونکہ اس میں بہت جاتا گیس ورک ہوتا اور پھر گیس ورک جاتے ہیں آپ نے نام لے لیا ہے تو جو دو بہت پرومیننگ تھیمز ان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں آپ اس میں انٹریسٹڈ ہیں گیا سر اس میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا میں ایلان مس صاحب جو ان کی اپنی ترین ہے اس میں وہاں پر دکت فیس کر رہے ہیں ہواں پر ایسا مانا جا رہا ہے کہ جو سائیکل ہے پی آٹ ہو چکا ہے ان کو کوئی اگلے سال بہت بڑے کی بات نہیں کر رہے تو ابھی جو ایک ٹائیڈل ویب سی آرہی ایلون مس کو لے کے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی سنٹنس کر رہے کہ ہم شاید ایک شاید ایک شاید ایک شاید ایک شاید ایک ایک شاید ایک 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 شاید ریمین 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 سنسیبیل بہت بلکل تو اسی لئے ہم نے بہت کائٹ فرائنگ نہیں کرنا بجے انراغ جی دو نوٹ ٹچ وہ کونسا سیکٹر ہے آئی ٹھوڑ گے نہیں اینڈیا میں تو سرکاری کمپنیز کو ہوں گا کل ملا کر کے وہ اوڑ وائن نیو بوٹل آلہ کی نیرہ جی یہ مدہ آپ کا بہت اچھا تھا بڑ اس کو ایک ہی لائن پہ میں ختم کروں گا but i think just to stay away i think یہ صرف government ہے آپ سرکاری کمپنیز میں invest کرنا مطلب آپ indirectly government کو tax دے رہے ہیں دیجئے بہت اچھی بات ہے اگر directly نہیں دیتے indirectly دیجئے بہت یہ سب چلے ہوئے کارتوں سے ان میں کچھ ہونا جانا نہیں ہوتا ہے اور یہ کہانیا experience سے آتی ہیں جو پہلے کہانیا سن چکے ہیں تو ہم اتنے excited نہیں ہوتے جو نئے لوگ کہانیا سن رہے ہیں they're more excited right understand that but دیتیل میں چپچہ کریں گے but i think indian markets کو not the economy but the markets and even economy کو certain extent ایک ہی چیز سے ڈرنا چاہیے نیرہ جی وہ ہے complacency i think we are becoming too complacent and things like یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے یہ ہوگا ہی ہوگا انڈیا میں تو آنا ہی پڑے گا دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے competition بہت تیزی سے emerge ہو رہا ہے it doesn't matter how fast we grow it is relatively are we doing better than others اور اس حساب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ complacency سی کی بات ہیں جیسے ہم یہ پہلے بھی سن چکے ہیں infra بڑا alert رہنے کا ہے دنیا بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں complacency is the only thing that we have to worry about دو اس پہ میرا ایک perspective چھوڑا سا الگ سے کہتا ہوں ایک چیز سے ڈرنا چیئے وہ ہے technological disruption اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا نہ سرکار کی پولیسی سے ڈر لگتا نہ مجھے ٹیک سے ڈر لگتا نہ مجھے ڈیٹ سے ڈر لگتا مجھے جب جس دن technology disrupt ہوتی ہے وہ پورا game بگاڑھ دی کیونکہ اس کے بارے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور وہاں پہ بہت ساری companies کو دیکھائے برباد ہو گئی ہیں تو جو آپ نے کہا complacency وہ اس سنس میں مجھے لگتا ضرور ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا بدل رہا ہے اس پر اگر آپ کی نظر ہے تب تو آپ صحیح چل پائیں گے اگر اس میں سو گئے تو پھر کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا گورنمنٹ بھی نہیں بجا پائے یہ سے technologically بہت سٹروم ہونا چاہیے بہت شکریہ صاحب آپ سبی مہمانوں کا جنڈنے کے لئے تین بہت prominent issues جو تھے اس وقت اس ہفتے کے وہ ہم نے discuss کی اور اگلے ہفتے ہو سکتا ہے مسک جی کچھ ایسا کریں تو پھر پنکر جی کی سکتا